نپاہ وارس سے بارہ ورشی لڑکی کی موت کے بعد کیرل کو دہرے مور سے پر لڑنی پڑ رہی ہے راج میں پہلے ہی روزانہ پچیس ہزار کرونا کے معاملے درج ہو رہے ہیں لیکن کیا دونوں نپاہ اور کرونا ایک شخص کو سنکرمت کر سکتے ہیں نیوز ایجنسی پی ٹی آئی کی ریپورٹ کے مطابق کیرل میں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ دونوں نپاہ اور کرونا سے سنکرمت ہونے کی سنبھاب نہ کم ہے ڈاکٹر ڈی ایس آنیس نے بتایا ہے کہ نپاہ وارس دور دور تک نہیں پھیلتا ہے اور یہ کچھ چھتروں یا کلاسٹر تک ہی سیمت رہتا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ نپاہ وارس سنکرمت کے معاملوں کی سنکرمت شاید ہی کبھی پچاس پار ہوتے ہیں یہ پہلی بار نہیں ہے جب کیرل نپاہ وارس سے نپٹ رہا ہے دو ہزار اٹھارہ دو ہزار انیس میں نپاہ وارس سنکرمت کے معاملوں کو راجعہ کا سوا سے بھاگ پہلے بھی سمحال چکا ہے کیرل میں جاری مہماری کی جنگ کے بیچ جیکہ کے کچھ معاملے اجائے گر ہو چکے ہیں جولائی میں کیرل نے جیکہ وارس کے ستھانی پرکوب کا سامنا کیا ہے بارہ ورش یہ بچے کی موت کے بعد دو ہیلتھ کیئر ورکرز میں نپاہ وارس کے لکشنوں کی پہچان ہوئی ہے سرکار نے پوشٹی کی ہے کہ یہ دو نومرے تک کے سمپرک میں آئے ویس ہائی رسک والے لوگوں میں شامل تھے نئی چنوٹی میں پار پانا کیا ہوگا آسان ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ بہت ساری وجہوں سے ورطمان میں چنتہ کا کم کارن ہے پہلا کارن راجعہ کو دو ہزار اٹھارہ اور انیس میں نپاہ سے نپٹنے کا کافی انوبہو ہے دوسرا کارن کوویٹ کے کارن پہلے سے ہی کچھ سکرات مکوپائے اٹھائے جیسے ماسک اور پی پی ای کٹس پہننا سوشل ڈسٹنسنگ بنائے رکھنا ہاتھ کی سافت صفائی کا خیال اس لئے اس بار سنکھرمڑ کا پھیلاؤ کم ہوگا نپاہ ایک جنیٹک وائرس ہے اور اسے کرونا وائرس کی طرح زیادہ سنکھرامک نہیں دیکھا جاتا ہے ٹیرو پور ڈیڈے پریوار کے چمگادر نپاہ وائرس کے واحق سمجھے جاتے ہیں جی چمگادر پیڑو پر رہتے ہیں اور عام طور پر دکشن اور دکشن پورو ایشیا میں پائے جاتے ہیں مریض کی ستی گمبیر ہونے پر زیادہ خطرہ نپاہ ایسا وائرس ہے جو جانوروں سے انسانوں میں اور انسانوں سے انسانوں میں پھیلتا ہے ایچ ون این ون کے نوڈل آفیسر ڈاکٹر امر فیٹلے نے بتایا ہے کہ سنکھرمڑ کا ٹرانسمیشن اس وقت زیادہ ہونے کی سنبھاونا ہے جب مریض کی ستی گمبیر ہو جائے نور اور ملہ پورم کو ہائی الٹ پر رکھا گیا ہے دیش و دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں